چناوہ یوگ نے راجنیتک پارٹیوں کو ایڈوائزری جاری کر کہا ہے کہ پارٹیاں اپنے پوسٹر میں سینہ یا اس کے کاموں کا پرچار نہ کر سکیں گی اور نہ ہی ان کا استعمال چناوہ پرچار کے دوران کیا جائے گا ایسا کرنے پر اسے چناوی پروپوگنڈا مانا جائے گا پردیش کے دولو پرمک راجنیتک دلوں نے اس کو صحیح ٹھہرایا ہے کانگریس پارٹی کا ماننا ہے کہ یہ آدیش ان دلوں کے لیے جروری ہو گیا تھا جو شہید وقت سینہ کی کاروائی پر راجنیتک روٹیاں سیکھنے کا کام کر رہے تھے مہین بھادپا نے بھی اس کا سواگت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینہ کا منوبل کم نہ ہو اور لوگ سینہ کے کاروی پر گلت ٹپڑی نہ کریں اس کے لیے یہ بہت جروری ہو گیا تھا کانگریس پردیش پرورتہ پرینکواشن نے کہا کہ چناؤ آیوگ نے راجنیتک مہتوکان شاہوں کو دھیان میں رکھ کر یہ آدھیشت جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ سینہ کے کاریوں پر راجنیتک کرنا دل بھاگ گیا ہے اور پارٹی ہمیشہ سے اس کا بیروت کر دیا ہے آج بھارت کے جو نیرواشنی یوگ ہے اس نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں تمام جو راجنیتک دل ہیں ان کو سینہ کی شہادتیں سینہ کے شوریہ اور پورو میں ہوئی سینک کاروائیوں کا راجنیتک استعمال کرنے کے اوپر روک لگائی گئی ہے چناو یوگ کا یہ آدیش سواغتی ہو گیا ہے اور دیش کے اندر ان راجنیتک داکتوں کے موں کے اوپر تمام چاہ ہے جو سینکوں کے بلیدان سینکوں کے شوریہ اور سینکوں کی کاروائیوں کا چناو جیتنے کے لیے راجنیتک استعمال کرنے کی فیراک میں تھے چناو یوگ نے راجنیتک مہتوک آنکشوں کو سمجھا اور جو لوگ شہیدوں کے پوستر اپنے چناوی منج پہ لگا کر چناو کو ہائی جیک کرنے کا دیش کی جنتہ کو بھاگو کر کے پریاس کر رہے تھے ان کے لیے یہ ایک سندیش ہے ایک تمام چاہ ہے اور ہندوستان کی جنتہ کو بھی یہ سندیش ہے کہ اس طرح کا جو بھاگوک پرچار ہے جو موتوں کو بٹکاتا ہے دیش کی اصلی سمسیوں سے دیش کی جنتہ کو دور لے جانے کا جو جو پرچار ریاست کرتا ہے اس سے بچیں اور جو ایکچوال بے بھارک مودے دیش کے اندر ہے جن سدھارن سے جوڑے ہوئے بکاس سے جوڑے ہوئے پیروزگاری سے جوڑے ہوئے کسانوں سے جوڑے ہوئے سماجی سرکشہ سے جوڑے ہوئے ان مودوں کے اپنے چناو کو اسی میں دیش کا بہل ہے وہیں مہیلہ کانگریس کی پورو راستیا ادھیکشوہ پردیش کانگریس کی ورشت اوبادیت شانیتہ برما نے کہا کہ پارٹی چناوائیوں کی فیصلے کا سمبان کرتی ہے اور یہ آدیش ان دلوں کے لیے جروری ہو گیا تھا جو شہید ہوا سینہ کی کاروائی پر راجنیتک روٹیاں سیکھنے کا کام کر رہے تھے یہ ایک بہت اچھا قدم رکھا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بڑی بڑی لڑائنیاں بہت پہلے بھی بھی ہیں اندراج گاندیش چی کے ٹائم پر اور اس سمیں الیکشنوں میں ان چیزوں کو نہیں استعمال کیا گیا تھا تو وہی سوروپ لے کر ابھی بھی جو چناوائیوگ ہے اسی کی ایڈوائزری آگے لاکر یہی جتانا چاہتا ہے کہ خاص کر کے جو شہید ہو گئے ہیں ان کو تو ہمیں شردھانجلی دینی چاہیے اور ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے میں سوئے میں ایک سینک پریوار سے آتی ہوں اور ہم نے تو سینہ اور سانہ کے کارے بہت ہی نزدیکی سے دیکھے ہیں اور اپنے جب رشتے دار دور درار ہوتے ہیں تو جو ڈر اور بہے من میں ہوتا ہے وہ بھی دیکھا ہے اور خاص کر کے اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اس کے بعد جو سارے سینک پریوار ہیں ان کے کیا بیٹی ہے وہ وہی جانتے ہیں اور اگر ان کی ایسے دو روپیوں کیا جائے پوسٹوں میں تو ان پریوار کو بھی ہم بہت ایک الگ قسم کا ان پر پرہار کر رہے ہیں اور ان کو ایک سانبوتی دینے کے بجائے ہم ان کو اور حکس آ رہے ہیں اور میرے حزاب سے ہمیں یہ جو سینہ ہے بے شک ہم کوئی بھی راجنیتک ڈل ہو ان لوگوں کی دیچ میں نہیں آنا چاہیے اور ان لوگوں کو جیادہ ہمیں ٹی وی اور نیوز پیپر میں بھی نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ جو شہید ہوئے وہ تو ہے نہیں آج دنیا میں لیکن جو ہمارے بڑے بڑے سر ہیں اور سینک ہیں ان کی ہم بہت ہی پروپاگینڈا کریں اور دکھائیں تو کل کو دشمن کو ان کو ایڈنٹیفائی کرنا اور ان پر کسی نہ کسی طرح اس سے ایک پرہار کرنا لازمی ہوتا ہے اور ایسے بھی اگر ہم جو شہید ہوئے ان کی فوٹو دکھائیں تو ان کے پریوار کو بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کل کو ہمارے ساتھ بھی کیا ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی ایڈویزری ہے بھاجپا نے بھی چناوائیوں کے اس نرنے کا سواگت کیا ہے اور سینہ سے جڑے لوگوں کا راجنیتی استعمال نہیں کرنے کو صحیح ٹھیلایا ہے پردیش بھاجپا سچی بھاجپا نے ہمیشہ ہی چناوائیوں کے فیرسوں کو مانا ہے اور پارٹی سینہ یا اس سے جڑے ہر مدد پر راجنیتی کرنے کے خلاف ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ان کا منوبر ٹوٹتا ہے اس نے یہ ایڈویزری جاری کی ہے اس کا ہم مان سمان کرتے ہیں اور شہیدوں کا سمان ہم اکھے دور پر کرتے ہیں جو شہیدوں نے شہادتیں دی ہیں ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی ہم قدر کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کبھی بھی شہیدوں کے یا سینکوں کا استعمال ستہ پرابطی کے لیے کبھی نہیں کرتی ہے اور ہم یہ پون وشواست کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی شہیدوں کے ساتھ سینکوں کے ساتھ ان کے پریواروں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہے ان کے سہارے کے لیے ہمیشہ ہی پارٹی تطپے رہے گی پارٹی نے کبھی بھی ایسا برطمان میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا ہے کہ شہیدوں کا استعمال سطح پرابطی کے لیے کیا ہو ہم شہیدوں کو نمن کرتے ہیں ان کے شہاتیں دی ہیں اس کو ہم شردہنجلی دیتے ہیں پردیشت کل ڈیولپمنٹ بورڈ کے سنیوجک نوین شرما نے فیصلے کا سوابت کیا اور کہا کہ سینہ کا منور کم نہ ہو اور لوگ سینہ کے کاریم پر گلت ٹپنی نہ کریں اس کے لیے بہت جروری ہو گیا تھا اور یہ ایک ایڈوائزری بھی شاید جاری ہوئی ہوگی کہ شہیدوں کے فوٹو نہ لگا جائیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سبھی راجنیتک دلوں کے لیے ایک ایڈوائزری جو ہے وہ چناؤ آیوگ نے جاری کی ہے اور اس کا انوپالن جو ہے وہ سبھی راجنیتک دل کریں گے بھی جو کی ایک لوگتنطر کی ویوستہ بھی ہے اور لوگتنطر کی سندرتہ بھی ہے لیکن مجھے ایک بات اور اس کے ساتھ کہنی ہے کہیں نہ کہیں اپنے سینہ کی جوانوں کے یا سینہ کی شورے کی بات کرنا جوانوں کے بلیدان کی بات کرنا وہ بھی اس دیش کے اندر برا نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی راجنیتک دل ہے کوئی بھی راجنیتک پارٹی ہے ہمارے دیش کی جو سینہیں پورے دیش کے اندر یا سیماوں پر جو ہے وہ دیش کی سورکشہ ہمارے جوان کر رہے ہیں وہ وہاں بلیدان ہو رہے ہیں ان کا بلیدان ہو رہا ہے تو ہمارے دیش کی سینہ کی شورے کی گاتھا اس کے بلیدان کی بات کرنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سے جو ہے پورے دیش کے اندر سماج کے اندر جو ہے وہ ایک میسے جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ برا نہیں ہے ان کے جو جہاں تک کہ ایڈوائزری کی بات ہے اس کا انپالن مجھے لگتا ہے سارے راجنیتک دل کریں گے آپ کو بتا جائیں کہ سینہ کے لوگوں کی فوٹو پوسٹر میں لگانے پر چناب آئیوگ نے نرازگی جتائی ہے سبھی راجنیتک دلوں کو چٹھی لکھر آئیوگ نے سینہ سے جڑے لوگوں کا راجنیتک استعمال نہیں کرنے کی چیتاغنی بھی دی ہے ایسے چڑے کے لیے ہمیر پر سے بیوڑے کا بار